میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق کے اوجی چرچ سے ہے میں آج آپ کے سامنے کرسپس کا میسج شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرسپس کا سیزن شروع ہو گیا اور ہم سب کے چہروں پر خوشیاں آگئے ہیں ان مشکل ترین دنوں میں بھی اور میں مشین ایشیا چینل کا اور بائی جبران کا اور اس کی ساری ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں آج یہ موقع دیا تاکہ ہم جہاں پہ کرسپس کا خوشیوں بڑا میسج آپ کے سامنے پیش کر سکیں تو آج ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے لوکا طبیب کا انجیل بیان اس کا دوسرا باب اس کی آٹھویں آیت سے لے کر بارویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے اسی علاقہ میں چراہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کارے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا چکر چھمکا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارہ دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک مناجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے خداوند کے کلام کے پڑے اور سنی جانے پر اس کی برکت ہو آمین سب ہیں آمین خداوند کا شکر ہے اور وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتہ پشتہ رہتی ہے ہم اس کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آج ہم نے یہ سمسی کی پدائش کے متعلق سیکھنا ہے کہ اس کا ذکر ہمیں پدائش کی کتاب میں ہی ملتا ہے کہ عورت کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو سام کے سر کو کجلے گا اسی طرح ہم یسائی نبی کے سیوا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پا ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شدادہ ہوگا اور اس کے جاو جلال اور حشمت کی کچھ انتہا نہیں ہوگی یعنی یہ سمسی عجیب ہے اور اس کے موجزات عجیب ہیں اس کے کام عجیب ہیں وہ شخص آنے والا ہے دنیا کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں یسائی نبی کے سیوا میں سے ایک اور آیت دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی یعنی ہم پرانے اہدنامہ میں بھی دیکھتے ہیں اگر ہم دانیل کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں بھی بھی ہمیں ایک ریفرنس ملتا ہے دانیل سعاد باب اس کی تیرمی آیت میں لکھا ہے میں نے رات کرویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی ماندہ اسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لوگت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اس کی مملکت لازوال ہوگی یعنی ایک ایسا بادشاہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہے جو کیا ہے جس کی سلطنت کبھی بھی ختم نہ ہوگی اور اس کو زوال نہیں آگا یاد رکھیں دنیا میں بڑی سلطنتیں ہیں جو آئیں ہیں ان کو زوال آیا لیکن یہ سمسی کی سلطنت ایک ایسی سلطنت ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا پھر ہم میکہ کی کتاب میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں چوتھا باپ اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے پانچوں باپ اس کی دوسری آیت لیکن آئے بیت الہم افراتا اگرچہ تو یہودہ کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لئے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے یعنی ہمارا خدا و نیسی مسیح اس سے پہلے کہ یونیورس پیدا ہو اس سے پہلے میرا اور آپ کا آقا ہے رہے گا نام صدا تی کر مسیدہ رہے گا جد تلق سورج رہے گا اس سے پہلے کہ نظام شمسی پیدا ہو میرا آقا یسی مسیح ہے اور آج ہم اس کی بدائش کے مطلق سیکھتے ہیں کہ ایک نئے حضور امامہ میں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا و نیسی مسیح اس دنیا کے اندر آئے تاکہ ہمیں ایک زندگی دیں نئی زندگی دیں اور سب سے پہلا میسج جو یسی مسیح کے بدائش کا ہے وہ چروہوں کے پاس گیا چروہ یہ کوئی عام چروہ نہیں تھے یہ وہ چروہ تھے جو کیا کر رہے تھے ہیکل میں زبا ہونے والے بروں کی دیکھ بال کرتے تھے یہ ہیکل میں زبا ہونے والے بیلوں کی دیکھ بال کرتے تھے یہ ہیکل میں زبا ہونے والے بچڑوں کی دیکھ بال کرتے تھے اور ان کو سب سے پہلے میسج دیا گیا کیا میسج دیا گیا کہ خداون کا فرشتہ ان کے پاس کڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگت اور وہ نہائیت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا در امت دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں یعنی یہ کوئی عام بشارت نہیں ہے یہ ایک ایسی خوشی کی خبر ہے اگر تم نے سن لی تو تم اچھلنا کودنا شروع کر دوگے جو ساری امت کے واسطے ہوگی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے علامہ مقدس میں لکھا ہے کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خدا من تمہارے لئے خوشی کی خبر یہ ہے تمہارے لئے ایک نجات دینے والا پیدا ہو گیا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا پیدا ہو گیا ہے یہ تمہارے بیل بکری بچھرے جو تم پالتے ہو جو سال بسال قربانی گدرانے کے لئے ہوتے ہیں اب تمہیں ان قربانیوں کو گدرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ایسا برہ آ گیا ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کو کیا کر دے گا معاف کر دے گا اور ساری دنیا کے گناہوں کو پاک کر دے گا یہ سمسی کے خون کے وسیلہ سے ہم پاک ہو گئے ہیں یہ سمسی کے خون کے وسیلہ سے ہماری بابتہ کے رسائی ہو گئی ہے یہ سمسی کے خون کے وسیلہ سے اب ہم دلیر ہیں کوئی بدرو کوئی جادوگر اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سمسی کے خون سے دھلے ہوئے ہیں آپ تمہارے لئے نجات ہے تمہارے لئے نجات ہے منجی آگے ہے تمہیں نجات دینے والا آگے ہے آپ تمہیں کسی بکرے بچڑے کی دورت نہیں پڑے گی آپ تمہیں سارا سال اپنے بیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ ایک ایسا مر رہا گیا ہے جو تمہاری عبدی خلاصی کرا دے گا تو آپ تمہیں کسی بیل بکری بچڑے کی دورت نہیں ہے یہ ہے تمہارے لئے خوشی کی خبر یعنی مسیح خداوند اس کا نام مسیح خداوند ہے وہ مسا کیا ہوا ہے وہ مسا کیا ہوا ہے تاکہ غریبوں کو خوشکبری دے کچھلے ہوں کو ازاد کرے اور اس کا نام خداوند ہے اس کا نام خداوند ہے اسے وہ نام بکشا گیا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ حقوس کے آگے ہر ایک اٹھنا جو کہ خواہ زمینیوں کا خواہ آسمانیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں یاد رکھیں میرا آقا کے سامنے آسمان کے ایک اٹھنے بھی جھکتے ہیں چار جاندار اور چوبیس بزرگ بھی جھکتے ہیں اور میرے آقا کے سامنے زمین کے جادوگر بھی تاثیریں سب یسو کے آگے سجدہ کرتے ہیں حاللویہ 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 آپ کو پتہ ہے ایک شخص میں بدرو تھی اور لش کرتا بدرووں کا اس نے آ کر یسو مسیح کو سجدہ کیا آج جتنے جادوگر ہیں تاثیریں ہیں جو زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یسو مسیح کو سجدہ کرتے ہیں حاللویہ حاللویہ ہم اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے عالی ہے اور یاد رکھیں یہ سمسی زمین کے نیچے بھی گیا اور اس نے وہاں پہ منادی کی وہاں پہ بھی اس کے ہم نے گھڑنے جو کہ ہیں اس سمسیح کو ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے قرآن مقدس میں لکھا ہے اور اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گی تم ایک بچہ کو کیا کروگے کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے عام طور پر ہم ان دنوں میں مختلف گفٹ جو ہیں مختلف توفے جو ہیں ان کو پیک کرتے ہیں مختلف ریپرز میں ترہ ترہ کے رنگوں کے ریپرز میں ان کو ریپ کرتے ہیں لیکن ہمارا گفٹ جو ہے وہ کس میں ریپ کیا گیا ہے وہ کپڑے میں ریپ کیا گیا ہے اس کو کپڑے کے اندر ریپ کیا گیا ہے حاللویہ حاللویہ وہ کپڑے کے اندر ریپ کیا گیا ہمارا یہ گفٹ ہے اور کلامیم قدس میں لکھا ہے شکر خدا کا اس بکشش کے لیے جو بیان سے بار ہے یہ سمسی ایک ایسی بکشش ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے انڈسکرائبیبل گفٹ ہے یہ سمسی کیا ہے ہمارے لیے انڈسکرائبیبل ہمارے الفاظ اس کی شخصیت کو بیان نہیں کر سکتے ہمارے الفاظ کم ہو جاتے ہیں جب ہم اس کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں یہ کیسی شخصیت ہے اور یہ سمسی یہ جو کپڑے سے لپیٹا گیا ہے اور یاد رکھیں یہ سمسی کا کفن بھی خالی ہے اس کی قبر بھی خالی ہے حالیلویہ حالیلویہ اس کی سلیم بھی خالی ہے اس نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی اور آپ وہ خدا باپ کے دینے پر ہاتھ میں بیٹا ہے اور ہماری شفایت کرتا ہے اس نے موت اور قبر پر فتح پائی حالیلویہ زورتہ تعلیم بجائیں زورتہ تعلیم بجائیں خدا آپ کے ساتھ ہو یہ خوشی کی خبر ہے اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے چرنی جن عام طور پر ہم پنجابی میں خورلی بھی کہتے ہیں انگلیش میں مینجر کہتے ہیں اور اس میں عام طور پر جنور کو خوراک دی جاتی ہے اور یاد رکھیں ہمارے لئے بھی وہاں پہ خوراک موجود تھی اور یاد رکھیں مسیح خداون کے لئے پدائش کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اور ایک ایسی جگہ میں پیدا ہوئے جہاں پہ جنور رہتے تھے اور سب سے پہلے جنوروں نے اس مسیح کی پدائش کا دیدار کیا انہوں نے دیدار کیا جنوروں نے دیدار کیا اور یاد رکھیں وہ تو جنوروں کی خوراکی جگہ تھی لیکن اب وہ ہماری خوراکی جگہ بھی بان گئی کیونکہ مسیح خداون نے کہا میرا گوست فیل حقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فیل حقیقت پینے کی چیز ہے یہ سمسی نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور کبھی پیاسا نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی یہ سمسی زندگی کی روٹی ہے اور یہ کھرلی جو ہے ہمیں کیا فرام کرتی ہے زندگی کی روٹی فرام کرتی ہے یہ سمسی زندگی کی روٹی ہے یاد رکھیں اور ہم وہاں پہ ایک دیکھتے ہیں اور یکا یکا اس فرشتہ کے ساتھ آسمان لیچ کر کہ یہ گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمی میں جن سے وہ راضی ہے سلہ آسمان پر بھی کھوشیاں ہیں وہی کھوشیاں زمین پر آگئی ہیں جو آسمانی کھوشیاں ہیں وہ کہوں پہ آگئی ہیں زمین میں بھی آگئی ہیں جو یسی مسی کو اپنا شخص نجات دھندہ قبول کر لیں گے ان کے اندر بھی وہ کھوشیاں جاری ہو جائیں گی علیلویہ وہ کھوشیاں ان کے اندر بھی آ جائیں گی عالمِ بالا پر عالمِ بالا پر خوشیاں ہیں زمین پر بھی خوشیاں ہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں حاللویہ اس لئے خوش ہو جاؤ بڑے دن میں نعرے لگاؤ خوب لگاؤ نعرے کیونکہ ہمارا نجات ہندہ جس سمسی اس دنیا میں آیا ہے حاللویہ 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 عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمی میں جن سے وہ راضی ہے صلاح یاد رکھیں چروہوں کو یہ میسج ملا فرشتوں کی معرفت میسج ملا فرشتوں کی معرفت پیغام ملا آج ہم کتنے سال کے ہو گئے ہیں میں 54 ایئرز کا ہو گیا ہوں ہم نے شروع سے کتنے میسج اب تک سن لیے ہیں یاد رکھیں کئی دفعہ لوگ نے سپانڈ نہیں کرتے ساری عمر میسج سنتے ہیں ساری عمر ان کی زندگی نہیں بدلتی اور وہ اپنے روئیوں کو نہیں بدلتے آج ہمیں اپنے روئیہ بدلنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں یسو مسیح کی خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے رسپانڈ دیا انہوں نے جواب دیا اس لیے آج جب ہم یہ میسج سنتے ہیں یسو مسیح کے متعلق میسج سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جواب دینا چاہیے اور یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کرنا چاہیے انہوں نے کیا کیا دفعہ فریشتے ان کے پاس اسمان پر چلے گئے تو ایسا ہو کہ شروعہ انہوں نے آپ اس میں کہا آؤ بیتل ہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خدا ہم نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے کہ نجات دیندہ ہمارے دیندگی میں آئے بھی آئے کے نہیں انہوں نے رسپانڈ دیا چلوہاں انہیں رسپانڈ دیا اور یاد رکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کئی میسجز کرسمس کے اوپر سنے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا جواب نہیں ہے اس لیے میں انہوں نے بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بعد جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی تھی کہی گئی تھی وہ مشہور کی انہوں نے مشہور کی کہ یہ نجات دیندہ ہے ہالیلویہ انہوں نے مشہور کر دیا یہ واقعہ مشہور کرنا ہے ہم نے کہ یہ سمسی کیا ہے نجات دیندہ ہے نجات دینے کے لیے ہے ہم نے اس واقعہ کو کیا کرنا ہے مشہور کر دینا ہے وہ امینجلس بن گئے انہوں نے خداون یہ سمسی کی پدائش کی خبر لوگوں تک پنچائی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چروہ انہوں نے ان سے کہی تجرب کیا عجیب ہے یہ واقعہ عجیب ہے کیونکہ وہ عجیب مشہور خدای قاضر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شدادہ ہے اور اس کے جاؤ جلال اور حشمت کی کچھ انتہا نہیں اس کی پدائش عجیب ہے اس کے موجزات عجیب ہیں اس کا جیو اٹھنا عجیب ہے اس کا سعود کر جانا عجیب ہے اس کا سعود کر کے واپس آنے کا بادہ عجیب ہے وہ ہمارا درمیان رہتا ہے یہ بھی عجیب ہے حلیلویہ 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 اس بات کے لئے ہم خداون کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور چروہا جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہو لوٹ کے جو خوشی آسمان سے آئی تھی اب وہ ان کی زندگی کے اندر آگئے چروہوں کی زندگی میں خوشی آگئی وہ حمد کر رہے تھے تعریف کر رہے تھے بڑے بڑے گیتوں میں اور اپنی قوائر کے ساتھ مل کر وہ گھا رہے تھے حلیلویہ آیا یسو آیا زمین پر خوشی کرتے ہیں آسمان آسمان پر بھی خوشی ہیں ہیں زمین پر بھی خوشی ہیں ہیں اس بات کے لئے ہم بے حد خداون کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خداون وقت کا مشرقی روایت تھی وہ خالی ہاتھ نہیں دیکھ کر آئے خداونی اس سمسی کو وہ کچھ ساتھ لے کر گئے ہوں گے وہ اپنے ساتھ انڈے تو لے کر گئے ہوں گے وہ اپنے ساتھ دودھ لے کر گئے ہوں گے اس لئے ہمیں اس سمسی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جانا جب ہم نے چرچ میں جانا ہے جب ہم نے کلیسیا میں جانا ہے تو پھر ہم نے خالی ہاتھ نہیں جانا آپ کو پتہ ہے مجوسیوں کو بھی خبر مل گئی تھی لیکن وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے وہ کیا لے کر آئے تھے سونا مور اور لبان لے کر آئے تھے سونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سمسی کیا ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے مور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سمسی کیا کرے گا اس کی موت واقع ہوگی وہ ہمارے لئے موت بلکہ سلی بھی بہت گوارہ کرے گا اور نبان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسو مسیح کیا ہوگا سردار کہن ہوگا ایک ایسا سردار کہن وہ بحثیت سردار کہن سب پر علم امتاز ہے دنیا کے سردار کہن پاک ترین مکان میں جاتے اور ڈرتے ہیں لیکن ہمارا سردار کہن اپنا ہی کون لے کر گیا اور پاک ترین مکان میں ہماری عبدی خلاصی کرا دی وہ ہمارے درمیان رہتا ہے حاللویہ حاللویہ اس بڑے سردار کہن کے لئے سوردہ تعلیم بجائیں ہمارا خدا انہیس سمسی کہہ ایک روی ہے استاد بھی ہے وہ صحاب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا جو وہ کیسا تھا وہ ہو جاتا تھا 38 برس کے بیمار کو کہا اٹھ اور اپنی چار پئے اٹھا اور چل پر اس نے چلنا پھرنا شروع کر دیا چار دن کے مردہ کو زندہ کیا اور کہاہ آلہ حضر قبر سے باہر نکلا صحاب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور یاد رکھیں اس کا ایک اور ٹائٹل ہے ابن آدم یہ تقریباً 81 ٹائمز استعمال ہوا ہے اور سب سے زیادہ یہ لقب خدا ویشہ مسیح نے استعمال کیا ہے ابن آدم کیونکہ وہ آدم کا بیٹھا بن گیا ابن خدا سے ابن آدم بن گیا ہماری خاتر انسان بن گیا خدا انسان بن گیا تاکہ ہم اس کی مانت بن جائیں اور اس نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا ہم یسو مسیح کے قیمتی خون سے خرید دے ہوئے ہیں ہم یسو مسیح کے قیمتی خون سے خرید دے ہوئے لوگ ہیں ہم یسو مسیح کے قیمتی خون سے خرید دے ہوئے لوگ ہیں ہم یسو مسیح کے قیمتی خون سے خرید دے ہوئے لوگ ہیں ہم یسو مسیح کے قیمتی خون سے خرید دے ہوئے لوگ ہیں ہم یسو مسیح کے قیمتی خون سے خرید دے ہوئے لوگ ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی شراب پی کر لگاتے ہیں یا یسودی تے ہارش ہے یسودی شراب اگر رکھ کے نعرے پہلان دے اوہ نعرے خالی نے نعرے اوہ نعرے خالی نے یاد رکھو یسود کولا ہوں لی اوہ دی تعلیمتیں عبر کرنا ضروری ہے یسود مسیح نے کیا کیا ہی جو تیرے دینے گال پر تمہارے بائیں بھی اس کی طرف پھیر دے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے اگر تیرے بھائی کو تو اس سے شکایت ہو تو اپنی قربان کا پر قربانی چھوڑ کر پہلے اپنے بھائی کو راضی کر تو پھر تیری قربانی قبول ہوگی آج بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی قربانی بھائیوں کو نراض کرتے ہی کرتے چلے جاتے ہیں اس سال جو ہے ہم جو کرشمس منا رہے ہیں اس میں ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے پھر ہماری عبادات مسا کی عبادات قبول ہوں گی آئیے اپنے سروں کو جکائیں گے اور ہم دعا کریں گے خداوند تیرا شکر تیرے نام کی شکر کو داری بجال آتے ہیں تیرے ان بچوں کے لیے جو تیرے حضور بیٹے ہوئے ہیں اے خداوند کے ساتھ ان کو بڑی برکت دے خداوند کا پاک رو مجھے کہہ رہا کہ آپ ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا جتنے لوگ بیمار ہیں وہ اپنی بیماری والی جگہ پر خاتھ رکھیں میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جتنے کینسر کے پیشنٹ ہیں میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں ان بدلوں کو چھوڑ دیں اگر کوئی جادوگر ہے ترسیر ہیں تیرا خادم ہوتے میں ان کو برک کرتا ہوں اور تری آگ اور خدا ان تیرا مسا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی بڑی محافظت کر اے خدا ان کے ساتھ ہونا یہ کرسمس کی خوشیاں ان کے دلوں میں اے خدا رچ باس جائیں جس طرح چروہ انہیں خوشی کرنا شروع کی اور وہ ان کے دل خوشی سے بارگے حمد سے بارگے ان کے دل بھی خوشی اور حمد سے بارگے اور ان کے دل ان کی ساری اداسیاں اس ناسی کے نام سے جاتی رہے اور یہ خوشی سے تری خدمت کریں اپنے بچوں کی بڑی محافظت کر یہی ہم دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا ان اسل مسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے آمین خدا ان کی سکھائے دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تم جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرز جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخشتے اور جیسے اپنے قصوروں کو ماف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں ماف کر اور ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچاکن جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین اور اب ہمارے خدا ان اسل مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت باگلو کی رفاقت و شراقت حاضر جماعت و کل مقرسین کے ساتھ اور خاص طور پر مشن ایشیا چینل اور اس کے سارے اے خدا اند لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر بائی جبران انایت اور ان کی مسیس کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تقویتی رہے ہیں آمین